سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین اسلام علیکم تبدیلی ویڈ ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں بجٹ کی آمد آمد ہے اور یہ بجٹ اس وقت آ رہا ہے جبکہ یہ موجودہ حکومت کو آئے وے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑا معاہدے کی طرف یہ حکومت جا رہی ہے بجٹ خسارہ اور آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کے اوپر کیا ان کی ڈیریکشنز ہے کیا ان کے آپ کی پلاننگ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دوسری طرف یہ کہ اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ اس بجٹ میں موجودہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے خاص طور پر اصلاحات کی بہت بات کی جاری ہے تو کس قسم کی اصلاحات آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں آئے گا اور اس بجٹ میں پاکستان کے عام عوام کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے اسی طرح جو معیشت ہے کیونکہ اقتصادی سروے تو یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور دوسرے بھی ادارے خاص طور پر مودی ہے ورلڈ بینک ہے ایشین ترقیاتی بینک ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان کی معیشت رائٹ ٹریک پہ آ گئی ہے اور مہنگائی کے حوالے سے بڑی خبر ہیں لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ اٹیس فیصد سے اکیس فیصد اور اکیس فیصد سے شاید اب تیرہ یا پندرہ فیصد تک آ گئی ہے اور دوہزار پچیس تک یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے گا تو کون کون سے اقدامات حکومت کر رہی ہے جس میں بجڈ میں کیا کیا جو ہے وہ کام ہوگا ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہی ہے یا ان لوگوں پر ٹیکس آلیڈی موجود ہے ان پر وزن ڈال رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کن شعبوں میں جو ہے وہ بجڈ کے حوالے سے بہتری نظر آ رہی ہے اور حکومت کرنے جا رہی ہے دو اہم ترین ایکانومسٹ ہیں بڑا نام ہیں ان سے بات کریں گے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہیں آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوین کیا آج آپ کی شرٹ بھی کچھ بجٹ جیسی لگ رہی ہے بڑے بڑے ڈاٹس ہیں خوبصورت شرٹ ہیں آج آپ بڑے ینگ بھی نظر آ رہے ہیں ما شاء اللہ ڈاکٹر دوسرے ہمارے جو ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں ماہر معاشیات ہیں آپ کا ہی بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب نے جوین کیا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بجٹ دوہزار چوبیس پاکستان کی موجودہ حکومت استعداد جو صورتحال ہے کہ جو ان کے پاس بجٹ کے لیے کیا کیا وہ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہے یا بجٹ میں وہ کرنے جا رہے ہیں یا نظر آ رہا ہے جی کیا کہیں گے سر بہت شکریہ آپ کا پہلے میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک نکتہ ارس کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے غیر معمولی طور پر خراب ہے جو تین چیزیں ایسی ہیں جو خرابیاں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں رہیں بجٹ پیش کرتے وقت نمبر ایک ہمارے جو فیڈل گورنمنٹ کے ریونیوز ہیں نیٹ اس سے قرضوں کا سود ادا نہیں ہوا اور صرف قرضوں پر سود دینے کے لیے آپ کو ایسا چاہیے جو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے نمبر ایک نمبر دو مالی سال دوہزار پچیس جو شروع ہو رہا ہے اور دوہزار چھبیس اور دوہزار ستائیس اس میں جو ہمیں بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں ایکسٹرنل پیمنٹس وہ اتنی زیادہ ہے یعنی کوئی بائیس ارب ڈالر تو اگلے سالی پے کرنا ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے عالمی مالیاتی اداروں سے مل جائے پھر بھی ہم ان کو اپنے وسائل سے ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں دوست ملکوں سے مدد چاہیے رولورز کی مگر میں آپ کی خدمت میں بلکل واضح طور پر کر دوں کہ یہ خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ امریکہ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک مل کے بھی چاہیں کہ پاکستان کو اس بوران سے نکال لیں تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ خرابیاں زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہمیں چین کی مدد کی ضرورت بھی پڑے گی اور چین اکیلا بھی اگر چاہے کہ پاکستان کو اس بوران سے نکال لیں تو وہ نہیں نکال سکے گا اس لیے چونکہ امریکہ کو ہماری مدد کے ضرورت ہے افغانستان میں ہماری بادر افواج کی مدد کی ضرورت ہے میڈلیس میں اس کو ضرورت ہے اور دوسرے چین کو کنٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے اس نے فی الحال ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم چین سے بھی مدد لے لیں توازن رکھ لیں لیکن جو خوفناک تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تین سال کے بعد یہ توازن والی صورتحال برقرار نہیں رہے گی اگر ہم نے اس رہات نہیں کی اور معیشت اتنی کھوکلی ہو جائے گی کہ پھر امریکہ یہ کہے گا کہ اب آپ کو بچانے کے لیے پہلے تو آپ چین کے ساتھ جو آپ کا ریلیشنشپ ہے اور سی پیک کا اس کو کٹ کریں اور چین اس بات کو سمجھتا ہے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے لیکن اگر اس بجٹ میں ہم نے اس پر ٹیکس پر رد بدل پر ان چیزوں پر ڈسکس کیا تو یہ خودکشی ہوگی اس بجٹ کا ایک واحد مقصد ہونا یہ چاہیے کہ ایک تین سالہ حکمت عملی وہ تین سالہ حکمت عملی یہ ہے یا چار سالہ جتنی آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں مدت کے لیے کہ یہ جو آپ انیس سو پینسٹھ سے اب تک تئیس پروگرام میں جا چکے ہیں اب چوبیس میں میں جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی معاملات جو آپ تیہ کر رہے ہیں اس کا حشب وہی ہوگا جو تئیس پروگراموں کا ہوا یا فور ڈیٹ میٹر آپ کہہ دیں کہ انیس سو ترانوے سے اب تک تہرہ پروگراموں کا ہوا تو اب چونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں تو ہمارا بجٹ کا محور یہ ہونا چاہیے کہ تین سال کی حکمت عملی یہ ہے یا چار سال کی کہ اس کے بعد ہم آئندہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے وزیر آزم نے وزیر خزانہ نے میرے انٹرویو میں بھی کہا اور ویسے بھی ان کی سپیچ ہے کہ یہ جو ہم لے رہے ہیں جس میں تین سالہ آپ کا پروگرام ہے آئی ایم ایف سے اور تقریباً انہوں نے اس کیلکولیشن کو تو ابھی فائنل نہیں کیا کہ چھے بلین لے رہے ہیں یا آٹھ بلین لے رہے ہیں لیکن ان کا یہ لحاظ سے دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو جی نہیں میں ارس کر دوں انہوں کے جو اصل بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے میں آج کچھ کمٹ نہیں کر سکتا مگر ان کی بات آپ چھوڑ دیں نی یہ تو میسٹر تو بہت سی باتیں کرتا ہے میرا صرف کہنا یہ تھا کہ جو میں ڈیپینڈ کرتا ہوں جو ہمارے شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایف بی آر نے جو سال ختم ہوا ہے اس میں جو ٹیکس وصول کرنا چاہیے تھا اس سے ایک سال میں پندرہ ہزار ارب روپیا کم وصول کیا ہے یہ فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب تو میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری جو جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب ٹیکنیکل آدمی ہے یا آپ ٹیکنیکل آدمی ہے آپ بتائیں سر کہ آیا یہ جو ان کو اطلاع دی جاتی ہے وہ صحیح دی جاتی ہے یا وہ جو بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں یا آپ لوگ کے سامنے جو صورتحال ہے اس میں واقعی پندرہ ہزار کا فالٹ ہے کیا کہیں گے سر انہوں نے کم کر کے بتائی ہے صحیح فیگر سے بتائی ہے وہ ڈاکٹر اکرا ملک صاحب نے بتائی ہے انہوں نے یہ کہا ان کے حساب سے جو میں سمجھا ہوں بائیس ہزار عرب روپیہ صوبے ملا کے یہ تیس ہزار عرب یہ اور میں اس فیگر کو انڈورز کر رہا ہوں ٹیک کہ بائیس سے تئیس ہزار عرب روپیہ کم وصول کیا ہے ہم نے جو استعداد ہے تو اگر آپ یہ وصول نہیں کرتے جو مگر میرا مین نکتہ ہے کیوں نہیں کیا سر کیوں نہیں کیا اس پہ تھوڑا سا بتا دیں پھر میں آگے چلتا ہوں اشرافیہ مگر نکتہ میں دوبارہ کر دوں اگر یہ تین سال یا چار سال کے پروڑام کی حکمت عملی میں یہ ہے قانون یہ تیہ کر لیں عظم کر لیں کہ یہ آخری پروڑام ہے جیسے بھارت نے کیا دوسرے ملکوں نے کیا تو تو ہماری بچت ہے اگر اس میں ریلیس دیں یا نہیں دیں اگر ایک دفعہ یہ ہم اس رستے پہ چل لکھ لیں تو اگر عوام کچھ لے جا رہا ہے پیشتر سال سے تو اور صحیح لیکن مجھے یہ یقین ہو آدھا دشمار کی مطلب سے یقین ہو کہ یہ آخری پروڑام ہوگا جو کہ نہیں ہوگا ابھی تک جو میں نے وفاقی وزیر خزانہ کے بیانات اور آدھا دشمار دیکھے ہیں جو آدھا دشمار ہیں وہ اس بات کو چیر سیت کے کہنا ہے یہ آخری پروڑام نہیں ہے یہ آخری پروڑام نہیں ہے یہ پھر چوبیس میں میں جائیں یہ یہ سر یہ وزیر خزانہ نے کب یہ بیان دیا ہے کیونکہ میرے پروڑام میں تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پروڑام ہے یہ آپ یہ کب انہوں نے یہ کب انہوں نے کہا ہے سر ٹھیک ہے سر کہہ چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں ایف بی آر کا ٹھیک یہ تو آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ آپ آئندہ ہیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے آپ سے چیلے چیلے میں ذرا سا اکرام صاحب سے بات کرنوں پھر آتا ہوں آپ کے اوپر اصلاحات کے اوپر اور بیسک چیزوں کے اوپر جو بہت ضروری ہے جی اکرام صاحب آپ کیا اس وقت تو میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری واقعی موشی صورتحال اس جگہ پہ کھڑی ہے ہمیں تو بڑی اچھی نویت سنائی جا رہی ہے اب یہ اقتصادی سروے کے حساب سے میرے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے اس میں تو بہت اچھی چیزیں ہیں سر میں چاہوں تو وہ بھی کوٹ کر سکتا ہوں آجی سٹیبلائیزیشن کا جو پروگرام تھا گاکٹر دانی صاحب اس کے بارے میں ظاہرے آئی ایم افنیان اچھی رپورٹ دی کہ جو ہم نے ان کا تین بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس میں ہم نے اہداف پورے کیا مگر یہ یاد رکھئے کہ ہم صرف سوٹ کی مد میں جو ہم نے سیون پرنٹری ٹیلین اس سبی جو سال چل رہا ہے اس میں ہماری جو الوکیشن فنڈز کی کی جاتی ہے اس میں یہ رقم سیون پرنٹری ٹیلین تھی اور یہ ڈار صاحب کا چوتھے فرنیس مریسٹر ہونے کے لاتے آخری بجٹ انہوں نے دیا اب تو وہ ماشاءاللہ ڈیٹری پرائم نسٹر بھی ہیں بگر ساتھ ساتھ ظاہر خزانہ کے معاملات پر دی ان کی عمل دخل رہتا ہے تو سیون پرنٹری ٹیلین انہوں نے رکھا تھا اور یہ اس وقت شعال تھا کہ شاید ہم اتنا ریبی نہیں کریں گے کہ کچھ پرائمری جو ہوتا ہے ہمارا سرپلس جو ہم آئیے میں ایک تیہ کرتے ہیں وہ تو دیں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ سود نکال کر باقی میں ہوتھا جاتا آپ نہ صرف پورے کریں بلکہ کچھ رقم آپ جو ہے وہ اپنے ایسا بھی دکھائیں جس سے کم از کم آپ یہ سرپلس میں ہو نہ کہ ڈیفیسٹ میں یہ بس ان کی ایک اہم شرط ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سیون پرنٹری سے ایٹ پرنٹ فائب تک تو پہلے دس مہنوں میں ہی اس کی پروڈیکشن آئی اب یہ اگر جا کر نوٹ ٹیلین پہ جاتا ہے اور اگلے سال آپ نے اتنا ڈیٹ جو ہے وہ لے لیا ہے تو یہ فگر کہاں جائے گی تو ہماری ساری جو ایفرٹس ہیں کہ ہم اپنا جو ہم اندازہ لگا کر اپنا اس وقت ریوینیو رکھ رہے ہیں جو لان ریوینیو رکھ رہے ہیں تو وہ بلکل راکٹر شاہد حسن صدیق صاحب نے درست فرمایا کہ اس سے تو ہم کبھی بھی آئی ایم ایف پر پرگرام سے نہیں نکل سکیں گے یعنی کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کبھی بھی ہماری آمدنی سے پورے نہیں ہو سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مستقل جو ہے وہ رقم و دھار لینے کی عادت کے ایسا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بس کلز کی میچ و پینے کی ہمیں عادت پڑھ دی ہے اور پھر اس کی مجودگی میں یہ کہ وہ رنگ بھی لائے گی اور ہم ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور ہمارے حالات بھی اور ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ تو ایک آپ کہہ لیچے کہ دو ایسی متزاد باتیں ہیں کہ جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو تو کم از کم پھر اتنے وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں اب ایک دفعہ بھی یہ نہیں بکایا گیا کہ اس جو ہمارا کرزہ ہے اس طرح ہم نے مہنگے کرزے بھی لے رکھے ہیں بینکوں سے ہم اتنا بھاری جو ہے وہ سود لیتا اس کا سود کی ادائیگی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں اس لئے آپ ٹیکس دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ سیٹھوں کے پاس جائے اور بینک جو ہیں وہ بس پرافٹ کمائیں اور وہ بھی ان کا پرافٹ شاید آپ کو زیادہ نظر آئے مگر یہ بھی دیکھ لیں انفلیشن کے زمانے میں کہ پہلے ہم لوڈ پرنٹ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں پھر انہی سے کرزہ لیتے ہیں یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ آپ آئندہ سے اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لیں گے بلکہ نیچی بینکوں سے لیں گے تو ہم تو اتفاہ غلامی کی زنجیر میں پھرس چکے ہیں جہاں پہ صرف سود ہے اور سود ہے اور وہ سود سے کبھی بہتری ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کمائیں سود کی مد میں ان کو دے دیں اگر ہم ڈیٹ سرسنگ ہی پوری نہیں کریں ڈیٹ کب اتاریں گے ڈیٹ اتارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلیے ہم معیشت کی گروت کو ڈبل کر لیتے تو ہمارا ڈیٹ آدھا رہ جاتا اگر ہم سرسنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تو آہستہ آہستہ ڈیٹ بھی پیگ کر دیتے اور ڈیٹ کے سستہ جو آویلیبل ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس وقت اب تو حالات بہت دورے ہیں جب اچھے بھی تھے اگر میں ایک بڑا یورو بارڈ کرتا ہے اسلامی تو میں دس بلین لے کر جو تھا یہ جو بہت ہیوی کرزے ہیں جو بڑے ہم اتار دیتے ہیں مثال کے طور پر آئی بی بھی اس پر ہمیں اتنا پیسہ دینا پڑتا ہے تو کسی نے ابھی تک ڈیٹ منیجمنٹ کے بارے میں تو کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے آپ نے بھی اتنے پروگرام کیے میں نے بھی اتنے پروگرام سنے یہ بات تو ہو رہی ہے کہ بجٹ کیسا ہوگا مگر جو بجٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے ایک خالی جو ہمارا سود کی دائیگی کا مسئلہ ہے اسی سے ہمارے سارے ریوینیو جو فیڈرل کے ہمیں ختم ہو جاتے ہیں سوبوں کو 57.5% کا ریوینیو تقسیم کرنے اور سوبے اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں نہ تعلیم دروس نہ ان کی ہیلک دروس نہ ان کے سوشل کوئی اشاری دروس بلکہ پاکستان اس میں خراب ہوتا چاہے ان کی غیر ذمہ داری دیکھئے کہ وہ تو اپنا کوئی ٹیکسی کٹھا نہیں ہے وہ کہتے جب وفاق سے اتنا ٹیکس آ جاتا ہے تو ہم کیوں ایفرٹ کریں آپ پنجاب اس وقت آپ دیکھئے کہ یورپ کے سب سے کوئی ملک بھی اس کی عبادی کے برابر کا نہیں ہے اور وہ اپنا ٹیکس پانچ سو عرب بھی کٹھا کرتا ہے اب یہ تو ایک مزاق ہو گیا کہ نہ انہوں نے اگری کلچر انکم ٹیکس کٹھا کرنا ہے پھر سارے جو اپنے پروگریسیو ٹیکسز تھے اٹھاروی ترمیم کے پاس ان کے ہاتھ میں آگئے جس میں اسچیٹ ڈیوٹی تھی گیف ٹیکس تھا مگر انہوں نے ایک بھی ٹیکس نہیں دوہزار دس سے اب ہم ظاہر ہے کہ چوبیس میں بیٹھے چودہ سال ہو گئے ہیں اٹھاروی ترمیم کو بھی کوئی نئی بات تو نہیں ہے کل کی بات ہو تو ہم پریشان ہوں اتنے سالوں میں انہوں نے وفاق کو بھی کرزوں میں جکڑ دیا اپنی بھی معیشت درست نہیں کی اور لوگوں کی حالت بھی درست نہیں کی نہ معیشت ہم آگے جا رہے ہیں نہ لوگوں کی حالت درست کرنے میں ٹھیک اس کا مطلب ہے آپ نے تو کلیر کٹ کونزنشن بتایا اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ مرکز پہ ہی بوجھ ہے سوبے تو کچھ کام نہیں کر رہے ہیں جناب شاہد حسن صاحب میں ذرا سا آپ کی اس پہ آنا چاہتا ہوں سر بجٹ پہ آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے صورتحال تو بتا دیئے یہاں روکوں گا ایک چھوٹے سا بریک ناظرین پہ بھی واپس آتا ہوں ویلکم بیک جی شاہد حسن صاحب میں ذرا سا آپ کی اس پہ آنا چاہتا ہوں سر بجٹ پہ آنا چاہتا ہوں ذرا ٹھیک ہے آپ نے صورتحال تو بتا دیئے اب جو کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پہ ذراعات پہ املاق اور خدمات پہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا گاڑیوں کی ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا نون فائلر کے کریڈٹ کارڈ پہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا بزنس کلاس پہ ہوای سفر پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا نیک اس کے علاوہ بینک سے کیش جو نکالتے ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے شادی ہالز پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے پیٹرولین مسنوات اور لیوی پہ بزر بڑھایا جا رہا ہے پراپٹی پہ بنایا پڑا رہا ہے ذراعات کی انکم پہ یعنی ذراعات کی امدنی پہ اور ڈیری فارمنگ پہ بھی ٹیکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں سر یہ سارے کام ہونے جا رہے ہیں سر یہ گزارش یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پچانوے چھانوے سے کر رہے ہیں وقتاں فوقتاں اس میں کوئی بہت زیادہ نئی بات کوئی بھی نہیں ہے مگر میں ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں پاکستان کی معیشت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی مشکلات نہیں تھی مگر اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا وہ چودہ اشاریہ چار تھا آج اگر ہم یہ سمجھ کہل لیں کہ نو اشاریہ چار مثال کے طور پر ہوگا چونکہ یہ ابلے پاکستان تین چار برسوں میں بھی چودہ اشاریہ چار پر نہیں لے جا رہے ایک چیز دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اگر ہمارا کوئی ستر اسی ہزار عرب بتا ہے جو ہے وہ تو بلیک منی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو سولہ پرسنٹ آف جی ڈی پی اگر ڈاکومنٹڈ ایکنومی کا بھی نہیں کرتے تو آپ کی معیشت کو ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں یہ بات اس لیے اس کر رہا ہوں کہ اس سال آٹھ ہزار تین سو عرب روپیہ ہم نے ادا کیا ہے سوت کی مطمئن رکھا گیا تھا سات ہزار تین سو عرب تو ایک ہزار عرب کا جھٹکہ تو یہاں لگ چکا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے جو آج میں ریکارڈ پر آپ کے پرام میں بتا رہا ہوں اگلے مالی سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی قدر گرے گی اگلے مالی سال میں بجلی کے نرخ بڑھائی جائیں گے اگلے مالی سال میں گیس کے نرخ بڑھائی جائیں گے اگلے سال پیٹوریر نیوی میں اضافہ کیا جائے گا اگلے سال انپورٹس بڑھنے سے تجارتی خسارہ بڑھے گا تو جب یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی اور آپ کا ٹیکس ڈی ڈی پی ریشو کم رہے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے تو آپ سے بڑا موٹی سی بات کی تھی کہ ہم حکومت سے اور ایس آئی ایس سے یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ایک بیلنشیٹ بنا دیں کہ تین سال کے بعد آپ کا تجارتی خسارہ کتنا ہوگا آپ کی ٹیکسوں کی وصولی کتنی ہوگی بجٹ خسارہ کتنا ہوگا وہ بتائیں گے آدھا تو شمار کہ ہماری معیشت ٹھیک ہونے نہیں جا رہی ہے نہیں تو تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے سر آپ دیکھیں نا تجارتی مہنگائی 38 فیصد سے 21 فیصد پہ آئی پاکستان کے ایک سپورٹ 9.1 فیصد کے اضافے کے ساتھ 25.28 ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے 28 پہ جاری ہے اس کے بعد 32 ان کا ٹارگیٹ ہے اس کے علاوہ بیرون ملک ترسیلات میں 21 ارب ڈالر کا اضافہ ہوئے ہیں سٹاک مارکٹ میں انڈیکس 76 جو ہے وہ ہزار سے اوپر چلے گئے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں صرف مارچ میں 306 ملین ڈالرز ریکارڈ آپ کا وہ برامد ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کا کرنڈ اکاؤنٹ خسارہ 49 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس ہو گیا ہے تو سر یہ چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں یہ کیا ہے ڈارٹ صاحب دیکھئے ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے در تو ہمیں ہے ہم آپ کو وہ فیٹس بتانا چاہتے ہیں جس کو حکومت اگر آپ کے پروگرام میں آ کے ڈرائی کر دے تو پر آسان ہو جائے گا آپ کا ہمارا کام کیا یہ حقیقت نہیں اگر آپ اپنی فیکٹری بند کر دیں مثال کے طور پر اور کہہ جی میرا بجلی کا بل کم ہو گیا آپ نے کوئی اگر میں آپ کو بتاؤں گا بائیس کے مقابلے میں دوہزار بائیس کے مقابلے میں پچیس عرب ڈالر کی آپ نے اپنی امپورٹس کم کر دی ہیں دکان بند کر دی آپ نے تو آپ کا گروس ریٹ دو اشریعہ تین پر آ گیا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے امپورٹس کم کر دی بڑھانا ہے نا اچھے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ امپورٹ کم کر دی اچھا چلیں سر آپ یہ سمجھتا مثلا یہ ہے کہ بڑھائیں گے تو تجارتی خسارہ بڑھے گا اس لحاظت سے تجارتی خسارہ کم ہوا تو کہنے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اس کو بھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو جی ڈی پی کو اس لی کا تو حل میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا کیونکہ آپ نے تین مقتے اٹھائے ہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ میرے حساب سے جو میرے پاس فیگرز ہیں کہ مئی دو ہزار بائیس میں کیونکہ آپ نے مہنگائی کی بات کی مئی دو ہزار بائیس میں پاکستان میں افرات زر 13.8 فیصد تا آپ چیک کر لیں اور ڈسکاونٹ ریٹ تھا ساڑھے بارہ تو اسٹیٹ بینک نے کہا جی یہ ساڑھے بارہ یہ ساڑھے تیرہ اشاری آٹ جو مہنگائی ہے اس کو مجھے کم کرنا ہے تو میں ڈسکاونٹ ریٹ بڑھاتا ہوں وہ بڑھا بڑھا کے اس کو بائیس پہ لے گئے اور بائیس پہ لے گا کہ مہنگائی 38 پہ کر دی اب مئی 23 میں فیگر ہے مہنگائی 38 فیصد ڈسکاونٹ ریٹ 22 فیصد اب یہ 38 فیصد سے کم ہو کے 11.8 فیصد آ گیا ڈسکاونٹ ریٹ آج بھی 22 فیصد ہے آپ کو کس کریں گے زیادہ دو سو پوائنٹ کم کر دیں گے اسے زیادہ تو نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے معیشت میں ایسے جھٹکے لگائے ہیں وہ ایک فیگر میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ کے سمجھ جائیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو 2021 تھا اور 2023 ان دو برسوں میں پاکستان کے سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں 12.8 ارب ڈالر کی کمی ہوئی 12.8 ارب ڈالر اس کے باوجود سر یہ 10.6 پہ پہنچے ہوئے ہمیں ہیں اس وقت ہمارا جو ذرہ مبادلہ ہے 9 ارب ڈالر ہیں لیکن وہ تو آپ کو بتایا کہ 7 ارب ڈالر تو آپ کے دو دوستوں کے ڈپوزٹ ہیں اس کے اندر تو پہلے تو سر 6 پہ پہنچ گیا تھا 6 سے یہ 10 پہ آئے ہیں تو یہ اضافہ نہیں ہوا ہے اس میں 17 ارب ڈالر تھا آپ چیک کر لیں 28 سوری 2022 کو یہ کھیل ہو رہا ہے وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس میں خوشنہ 28 فروری 2022 کو 17.4 ارب ڈالر کا آپ کا ریزر تھا اسٹیٹ بینک کا دیو اسٹیٹ بینک کا بڑا شاریہ ڈالر اب آیا ہے کیوں وہ ایک سازس کے تحت گراہ کی گیا حالانکہ افراد اضافہ وہی ہے تجارتی خسارہ وہی ہے پھر یہ کیوں ہوا تو یہی میں نے آپ کو شروع بغایا تھا اشرافیہ کی مجھت ہے یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سو کالڈ استحقام یہ نہیں ہے تو ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی معیشت کی لیے کوئی اصلاحات کوئی ڈیریکشنز کوئی پوزیٹیو کنسٹرکٹیو ان کی کوشش نہیں ہے اور سارا سارا انہوں نے جو اصلاحات ہے کام ہے جو کچھ بھی فیسلیٹیز ہے وہ اشرافیہ کے لیے آپ کہنا چاہتے ہیں کرزے لینے کے لیے کرزے لینے کے لیے کرزے لیں گے تو سر آیاشی کریں گے کھائیں گے پییں گے سود دیں گے اور گھر چلے جائیں گے ایک جملہ میں بتا دوں تا کہ آپ کو واضح ہو جائے ہمیں بجٹ کی تاریخ تبدیل کیوں کی اس لیے کہ ہمیں چین سے جا کے یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے کرزے واپس نہیں کر سکتے اس کو آپ نہیں شیڈول کریں مزارے سمجھ لیں لیکن امریکہ کا وقت کیوں آ رہا ہے کل یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خالی چین آپ کی مدد نہیں کر رہا ہم بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں فرحال تو آپ ہم سے بھی محبت کریں یہ کہنے کا مطلب ہے مثلا آپ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے یعنی ہمارے لوگوں کے ذریعے معیشت کو مزید خوکلا کیا جائے بالکل بلا شبہ چلے میں ذرا اکرام صاحب کی طرف آتا ہوں اکرام صاحب ایک تو بہت امپورٹن پوائنٹ ہے شاہد صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے میں بھی تھوڑا بہت تالیبیل مو سمجھتا ہوں کہ یہ بائیس اشاریہ ابھی دو مہینے میں بڑھائے گیا تھا کئی عرصے سے آپ کے شرح سود ہیں اب یہ ہے کہ دنیا میں کئی ہم نہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ مہنگائی کی بھی ابھی ہم نے سنا کے نیچے آگئی ہے اور اگر یہ بائیس تو صرف شرح سود ہے لیکن جب لینے جاتے ہیں کمرشل بینکوں سے تو وہ تقریباً چوبیس پچیس تک چلا جاتا ہے تو ایسے میں سنت پہ تو بہت دباؤ ہے انویسمنٹ کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ شرح سود کم کیا جا رہا ہے لیکن جیسے شاہد صاحب نے کہا کتنا کم کریں گے دو کم کریں گے تو سر یہ دو کم کرنے کا تو سے کیا فائدہ ہوگا اور پھر یہ بتائیے کہ سر واقعی کیا ٹیکس کے حوالے سے آپ اکثر لکھتے بھی ہیں پڑھتا ہو بھی ہوں کہ واقعی ہے ذراعت پہ املاق پہ خدمات پہ یہ سب ٹیکس لگانے جا رہے ہیں سر یہ شرافیہ پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں شکریہ پہلے تو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کی بات سمجھ لیتا چاہیے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا یہ آرٹیفیشلی اتنا ہائی رکھوایا گیا اور جن کی ہدایات پہ رکھوایا گیا وہی ہماری معیشت کو براہ راست پنٹرول کر رہی ہیں کہتے تو ہیں آپ کو استرطان کی طرف لے جا رہے ہیں مگر کیا یہ کہ حکومت کا جو قرضہ ادا کرنے کا مل تھا اس کو اتنا بڑھا دیا کہ حکومت کبھی بھی پہن پہ کھڑی نہ ہو سکے اگر ہم یہ شرعہ دیکھے تو یہ تو پورے ریجن میں نہیں ہے ہم مہنگائی بھی ہمارے ہم جس کی شرعہ سے اس سے تو کوئی کام ہونے کا اس کا امکار نہیں تھا دیکھیں یہ پورے ورلڈ میں نہیں ہے سر مجھے ہی بتائیے میں امریکہ دیکھ رہا چائنہ دیکھ رہا پرسانیہ دیکھ رہا یو اے دیکھ رہا سعودیہ تو پورے ورلڈ میں بھی نہیں ہے سر یہ دیکھیں اس کو کبھی بھی ہماری جو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ حل ہے یہ بلکل والد بات کی کیونکہ دنیا میں وہاں پہ جہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ کی طرف سے جو ہم ڈیمانڈ پول کہتے ہیں وہ اگر انفلیشن ہو ایسی افراتے ضر ہو تو اس کو ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے ایسی ہائی انٹریسٹ ریٹ رکھا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ کاسٹ کچھ ہوتی ہے یعنی حکومت خود ہی بہت سی چیزوں پہ جائز ٹیکس لگا آپ دیکھیں بلو کے اندر انرجی ہماری کیوں افورڈیبل نہیں ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ وہاں چوری چکاری ہے وہاں کتنے طرح کے آپ نے ٹیکسز لگا رکھے ہیں اور وہ سارے ٹیکسز ہم پھر بہت کچھ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ایف بی آر نے تمال کر دیا اس مہینے کا حدہ پورا کر دیا تالیاں بجائی جاتے ہیں پہلے آپ انفلیشن کرتے ہیں اور انفلیشن کے ہی نمبر سے آپ کا نمبر ٹیکس کی کلیکشن کا بڑھ جاتا ہے ریل ٹرم میں آپ کی کلیکشن بلکل نہیں بڑھ رہی ہوتی بلکہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے حکومت کو خود جیسا چاہت حسن صلیقی صاحب نے بھی فرمایا اور میں نے بھی اپنے اپترائیہ میں بتایا کہ آپ کو سات ہزار تین سو ارب کا آپ نے سود کا اپنا ادایگی رکھی تو یہ بڑھ کر ابھی ساڑھے آٹھ سے بھی زیادہ جائے گی جب یہ سال کلوز ہوگا تو ساڑھے آٹھ جنہیں آٹھ ہزار پانچ سو ارب پہ جائے گی تو حکومت زیادہ سود ادا کر رہی تھی کن کو یہ بائیس فیصد کی جو بات آپ نے کی یہ تو وہ تھا جو وہ حکومت خود ادا کر رہی تھی بینکوں کو جب بینک کرز دیتے ہیں تو وہ تین چار کوئنٹ پر رکھتے ہیں اس سے ہمارے 50% انڈسٹریل یونٹ سی بند ہوگے بجلی بھی بینطہ مہنگی کی گئی یہ بھی آئی ای 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 ایف نے کہا آپ سے چوری چکاری نہیں رکھتی آپ ایفیشنٹ نہیں ہے آپ نے کپیسٹی چارجز دینے ہی دینے ہی ہمیں نہیں پتا آپ بجلی کی مارکٹ پرائس کیجئے کہاں سے لوگ مارکٹ پرائس اب ان کی ناہلی کی سزا بھی ہم عوام بکتیں گے وہ انڈسٹری بکتے گی تو کونسی پالیسی کی سمت جو تھی جس کا اتنا تذکرہ ہوا اور جسٹیبلائزیشن کی باتیں ہی آپ دیکھئے کہ اس کے انتیجے میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹری بند ہوئی ہے لوگوں کے عام حالات دیکھیں تو ان کی زندگی بہت دوبر ہو گئی ہے اب کھانا کھائیں یا تعلیم حاصل کریں تعلیم بھی تو حکومت کا مسئلہ ہے دینے کا اب رائٹ ہے لوگوں کا کہ ان کو تعلیم مفت دی جائے ٹیکس نیٹ پہ بوش جالا جا رہا ہے یہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ باتیں تو بہت ساری آرہی ہیں آپ لوگ ڈائریک اس سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عوام جو سن رہی ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں جیسے کیا کہا گیا کہ املاک پہ زراد پہ خدمات پہ زرائی آمدنی ڈیری فارمنگ پہ ٹریڈنگ پہ ان تمام چیزوں پہ اور ایون کے سیلز ٹیکس پہ بھی ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے جو آلریڈی بہت زیادہ ہے تو آپ بتائیں سر کچھ اس پہ کیونکہ پھر میں جاؤں شاہد صاحب کی طرف ہاں جی ٹیکسز تو دیکھئے آگے ہی بہت پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کٹھا نہیں کر پاتے ہیں آئی بی آر میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا دارہ ہے جس پہ اوپر مزید پیسے ضائع کرنا اور اس کو ریفارم کرنے کی باتیں کرنا بند کر دیں بند کر دیں سر اس ادارے کو بہتر ہوگا سر میرا خیال ہے کہ اس ادارے کو بند کر کے میں ایک سلیک سی اجنسی بنا کر آپ کو اسے تین گناہ زیادہ ٹیکس کٹھا کر دے سکتا ہے یہ بات آپ نے بہت بڑی کر دی ہے کہ اگر ایپی آر کو بند کر کے آپ ایک کمپنی بنا کے دے دیں تو اس پہ ٹیکس کی جو حکومت کو آمدنی ہیں آپ تین زیادہ آپ دے سکیں گے میں جلدی جلدی سے آپ کو جواب دے جلدی جلدی اگر آپ صرف موبائل یوزر لینے جو پدرہ فیسر ٹیکس ادار کر رہے ہیں ان کی تعدادی سو ملین سے زیادہ ہے تھوڑی سی چلی سو ملین لے لیتے ہیں سبتر ملین لے لیتے ہیں اور جو ریٹرنز آئی ہیں وہ انڈیویجیل کی صرف ابھی تک تو پرنڈ نائن ملین آئی ہیں اب اس سے بڑی کیا نکامی ہو سکتی ادارے کی کہ لوگ بائیو میٹرک رکھتے ہیں ان کے پاس کنیکشن ہے اڈریس ہے سارا کچھ ہے اور ان میں سے جو قابلے ٹیکس سے عام دنیا وہ ہی نہیں ہم آج تک حاصل کر سکے تو ایف بی آر کا محکمہ ملکل ناکام اب میں سیل ٹیکس کی بات بتاؤں تونٹل تین لاکھ اٹھائی سہزار لوگ صرف جسٹر ہیں جبکہ صرف الیکٹر کمرشل ہمارے پاس کنیکشن ملین سے زیادہ ہیں تین لاکھ اٹھائی سہزار اور اس میں سے جو ریٹرنز فائل کرتے ہیں وہ صرف اور صرف جو کئی ٹیکس ادا کرتے ہیں اکتالیس ہزار ہیں دیکھیں آپ ذرا سوچئے پورے پاکستان میں صرف اکتالیس ہزار لوگ سیل ٹیکس پے کرتے ہیں باقی سارے کے سارے یا ریفنڈ پے کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ اور ہے ٹیکس والوں کے کنائیونس کے ساتھ ان کی ملی بھگت کے ساتھ جو چیز ٹھیک کرنی چاہیے تھی جس سے ہم اپنے ٹیکس کے ساتھ کو کم از کم چار گناہ کر سکتے تھے وہ یہ بات تھی جس کی صرف کبھی اشارہ نہیں ہوتا اور انہوں نے کتنے قرضہ لیا ہے دو عرب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ لے کر ضائع کیا ہے ریفارمز کے نام پر تو یہ جو ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے اب میں تسٹرم میں آپ کو بتاؤں تو انڈر انوائسنگ سے یہ ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے پھر وہ کتابوں سے باہر سارا سرمایہ رہتا ہے ظاہر ہے اگر میں سوہ کی چیز پچاس کی کلیر کروا رہا ہوں تو پھر مارکٹ کے اندر اس کی میں ایکچر قیمت کیسے ریکارڈ کروں گا یہ سب سے بڑا کسٹم جو ہے پاکستان کی معیشت کو متوازی معیشت کو جنب دینے میں سب سے بڑا دارہ ہے اور وہ اب آپ سے ایک علیہ دا بورڈ مانگ رہا ہے تاکہ وہ کھلا گے کرپشن کریں اور ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے آئے ہیں وہ آتے ہیں ان کو ایف بی آر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ کتھانا کلچر بن چکا ہے انتہائی کرپ ادارہ بن چکا ہے پہلے اس کو ٹھیک کریں تو پھر جو بھی نمبر تو آپ کو ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب نے دیئے یا ہم لکھتے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں اگر وہ پورے ہو جائیں تو پاکستان کے سارے مسائل جو کام از کام فسکل پہ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسائل حل ہو جائے مگر جو فسکل انبیننس ہے وہ ہمارا درست ہو جائے بہت شکریہ صاحب میں ابھی آگے آتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو بی آر بند کرنے کی بات انہوں نے کیا اور کہا کہ میں ایک ادارہ بنا کے دیتا ہوں تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے تو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے آپ اس بات سے متفق ہیں تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیا آپ کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ حکومت اپنے خرچے کم کرنے جا رہی ہیں نظر آ رہے ہیں سر یہ پہلی بات تو یہ تھا کہ بی آر سے پہلے جو فوری کام ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ نیپ کو بن کر دیں اس کی وجہ میں آپ کو ایک جملہ بولوں گا زیادہ نہیں ستمبر دوہزار بیس ستمبر دوہزار دو سے اب تک بائیس برسوں میں آٹھ چیرمن آئے میں آپ کے آٹھ اس میں ریٹائر جنرلس بھی تھے آٹھوں کے آٹھوں نے دانستہ لوٹی وی دولت کی وصولی اور قومی خزانے میں جمع کرائی گئی رقوم کے غلط جھوٹے آداد و شمار پیش کیے ایک دردن دفعہ یہ لکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہا یہاں بھی کہا ہے سب کو پتا ہے مگر سیاستدان ایک لرز اس پہ نہیں بولتے اس لیے کہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں ان کا کام تھا اس کو کمزور کرنا انہوں نے کر کے اس کو کمزور کر کے کر دی آٹھوں نے جھوٹ بولا ہے کبھی کوئی پارلیمنٹریم نہیں بولتا یہی کال ایف بی آر کا حکومتیں نہیں چاہتی کہ ایف بی آر مضبوط ہو وہ ایف بی آر کو کمزور اور کرپٹ اور ناہل رکھنا چاہتی ہیں چونکہ اس کے وجہ سے اشرافیہ کو چوری کی مدد ملتی ہے بڑی بڑی حکومتیں ناکام ہیں تو پھر اکرام علق صاحب جو فرما رہے ہیں پھر وہ کر لی جائے گا آپ کو کہتے ہیں ہمیں اصلاح نہیں کرنے بچے اسکول نہیں جا رہے جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اور پچیس علف یہ کہتا ہے آئین کہ سولہ سال تک کا بچہ جو ہے پانچ سال سے سولہ سال کا ہر بچہ اسکول جائے گا تو سپریم کورٹ بھی تو اس کا نوٹس نہیں لیتا انتخابات کا نوٹس تو لیتے ہیں بارہ بجے یہ بھی تو لینا کہ آپ جو بجٹ میں پر رکھ رہے ہیں پچھلے برسوں میں جو رکھا ہے یہ تو دوزار اسی تک بھی بچے اسکول لیں جائیں گے تو ٹیکسوں کا وصولی تو حدا بڑھ نہیں رہی پھر قرضے سود حدا کرنے کے بعد رقم بچتی کہا ہے کہ ملک چلے گا تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ آداف کو پہلے تو آپ یہ پہ کریں کیا ہونا چاہیے ٹیکس کا اس میں یہ ہو ترقیاتی اخراجات اتنے تعلیم اتنا سہت اتنا ہمارے اخراجات اتنا سود حدنا وہ جب آپ نہیں کرسے صرف جی ایسٹری بڑھا دیا پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا یہ کھیل چل رہا ہے تو اگر یہ کھیل چل رہا ہے کیونکہ پہلے باتیں آپ نے کی تھی جمعہ اور میں بتا دوں کہ اگر میرے ملک کی امپورٹس تقریباً دگنی ہیں ایکسپورٹ کے تو پھر یہ کبھی بھی معیشہ ٹھیکی ہوگی یہ ہمارا غلط خیال ہے دوسرے یہ کہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ کائل دھن کو سفید ہونے کا ذریعہ ہے ایک سو گیارہ چار کے تحت اس کو کارنامہ مت بیان کریں اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو بیلنس ہو رہا ہے اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میرا کرایٹ ایریا تجارتی خسارہ ماضی میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپولیس ہو چکا ہے ابھی تک تو نہیں ہوا ماضی میں ہو چکا ہے لیکن اصل چیز تجارتی خسارہ ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے یہ آپ کا کائل دھن کو سفید کر کے تیس سرپ دولر کا بڑا حصہ جو ہے یہ جالی ریمیٹنسز ہے یہ نہیں ہے تو ان چیزوں کو جب آپ ٹھیک کریں گے آئی ٹی میں ایکسپورٹ بڑھائیں گے ٹیکس جی ڈی پی کا جو ڈاٹس آپ بات کر رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس جی ڈی پی کے تناسب کے بات کریں اگر پچیس پرسنٹ مہنگائی ہے تو پچیس پرسنٹ تو ویسے ہی بڑھ گئی آپ کا جی اسٹی اور دوسری چیزیں تو یہ جگلری اپنی قوم کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک ناظرین پھر واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ویلکم بیک آخری آپ سے بات ہے ڈاک شاہ صاحب اس پہ ذرا کمنٹس کر دیں کہ بجٹ میں پاکستان کے عام پاکستانیوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے یہ بجٹ اسی طرح اشرافیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے میں یہ سمجھوں سار بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروریم کے تحت بیکاری بنایا جائے گا جو ریلیف دیا جائے گا اس سے دگنے سے زیادہ دوسرے حد سے اس کی دوسری جیب سے نکال لیا جائے گا لیکن ہم خوشنمہ الفاظ جو ریلیف ہے اس پر شروع ڈالیں گے حکومت اس سرکاری ملازمین کو دس سے بیس پندرہ فیصد اس سرکاری ان کا اضافہ کیا جا رہا ہے ایک سے سولہ گریٹ کی جو ستر آپ کے سامیہ خالی ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں بہتر نہیں ہیں یہ تھوڑا سا سرکاری ملازمین کو جو تنخواہ بڑھائی جاری ہے بھی تو اچھی بات ہے میں نے خان سے تو تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے انڈیکسیشن ہونا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اٹھائیس فروری کو ستیتر روپے کا ڈالر تھا ایک ستو ستیتر اٹھائیس فروری دوہزار بائیس آج دوہزار اٹھتر کہیں تو جتنی آپ کے امپورٹ سوریج سب بہنگی ہو رہی پیٹرول بہنگا ہو رہا ہے یہی میڈل کلاس دے رہا ہے یہ کس بات کا خوش ہو رہا ہے ساری نے پتہ نہیں ہے شاہد صاحب آخری جملہ بتائیے گا یہ کیا میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں وزیراعظم کی بات تو چھوڑیں لیکن جو اقتصادیات کو ڈیل کر رہے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں اکرام صاحب اب اس حکومت کا حصہ ہیں اقتصادی یا نہیں ہے بہرحال میرا سوال یہ ہے جو لوگ اقتصادی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بزنس من کو بھی شامل کر دیا گیا ہے بڑی کمیٹی بنا دی گئی ہے سر مجھے یہ بتائیے کیا انہیں ان چیزوں کا خبر ہے یا نہیں ہے یا یہ دانستہ طور پر یہ کر رہے ہیں یا یہ ناہل ہیں بس سر آخری جملہ میں پہر اکرام صاحب کی طرف جاؤں وہ ناہل نہیں ہیں یہ خرابیوں کا ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر انہوں نے انہیں اصلاحات کی پوشش کی تو ان کی پارٹی کے جو میمران جن کو انہوں نے ٹکٹ دی ہیں تینوں پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ سب ان کو اٹھا کے پھیک دیں گے بس چار سو پچاس عرب روپے ہم جو بکاری بناتے ہیں لوگوں کو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پر لگائیں جس جو معیشت کو بھی ہیلپ کرے گی اور ان لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے گی کیا کہیں گے سر جی بلکھو درستہ ہر آپ نے دیکھا ہوگا جو ممالج میں ترقی کی ہے وہاں ایک تو ویمن امپاورمنٹ ہوئی ان کو سکلز دی گئیں بنگلہ دیش میں 55 بلین ڈالر کی اس سال انہوں نے صرف گارمنٹس کی جو ایکسپورٹ کیا جو وہاں خواتینی ساری ان فیکٹروں میں کام کرتی ہیں اپنے لوگوں کو سکھائی ہیں ان کو ان پاور کیا ہے ان کو روزگار کی قابل بنایا ہے ہم بیکاری بنا رہے ہیں اور یہ جو ہمیں چاہیے تھا کہ تعلیم کے اوپر جو ہم کامسکم اپنے جی ڈی پی پر 5-6 فیصد کچ کرتے ہیں وہ بھی صرف خالی یہ نہیں ڈگریوں دیتے بلکہ سکلز جو ہوتی جیسے ان سی سی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں لائی گئی تھی کہ آپ اس طرح تک گریجویشن نہیں کر سکیں گے جب تک آپ NCC کی ٹریننگ اب اس کو بدلتے ہوئی ہے کہنا چاہیے کہ آپ میٹرک کا امتحان بھی دے سکیں گے اگر آپ آئی ٹی سکلز کا ایک جو ہے خاص آٹھ ترصوبے ہیں اس میں سے یہ خاصے نہیں کرتے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے جلد ہی لوگ جو ہیں وہ سکل فل ہو جائیں گے اور جو سکول بھی پرائیویٹ کھلیں ان کو بھی یہ سکھانا پڑے گا تو اگر ہمیں لیف روک کرنا ہے بہت آگے جانا ہے چائنہ کی طرح بنگلہ دیش کی طرح تو ہمیں پھر اس طرح کی چیزیں اپنی تعلیم میں لانی پڑیں گی اگر آپ یہ ہم لے آئیں تو اس کے ڈیویڈنڈ ہمیں تین چار سال میں ہی مل جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر افزور دینا چاہیے اور لوکیشن جو ہے وہ ان معاملات کی طرف زیادہ کرنے چاہیے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی کلر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ عوام تک جائے کہ پاکستان کی حکومت جو بھی آتی ہے یہ جو بھی اقتصادی کمیٹی کا حصہ ہے جو بھی بڑے بڑے نام ہیں آپ لوگ جو چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں یا ہم جو پڑھتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا یا وہ دانستہ طور پر کر رہے ہیں ایپ بی آر کی موجودگی اور نیپ کی موجودگی اور کمزور ادارے بنانا اور اس طرح کے حالات رکھنا یہ آپ کے ان کا اس میں انٹرسٹ ہے ان حکمرانوں کا یا یہ ناہل لوگ ہیں سر یہ ابھی آپ سے سوال ہے بلکل آخری جی نہیں بلکل ان کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ایک آنہولی الائنس ہے لوگوں کے خلاف پاکستان میں ان لوگوں کا جو قانون بناتے ہیں جو قانون کے رکوالی جو قانون توڑتے ہیں یہ وہ تین طبقات ہیں جن میں سیاستدان بھی شامل ہے سرکاری افسر بھی شامل ہیں اور وہ جو قانون بناتے ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ تینوں کا ایک گھڑ جوڑ ہے اور اس کو میں اپنے رائٹنگز میں لکھتا ہوں کہ انہولی الائنس اگینس پیپل آف پاکستان ان تینوں نے اپنا گھڑ جوڑ کیا ہوا ہے جب کسی ریاست کے اندر قانون بنانے والے قانون توڑنے والے اور قانون کے رکوالے ایک طرف مل جائیں تو پھر وہاں پہ اس ریاست کی اندر کمزوری آتی جاتی ہے اشرافیہ کے لئے آ رہا ہے وقت تم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ڈاکٹر اکرام علق صاحب آپ کا بہت شکریہ روکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ